اور خبر اتر پردیس کے گوڑنا جنپس سے ہے جہاں پر بھاجپا کے پرتیاسی کرر بھوسر سنگھ کے کافلے میں چل رہی اسکارٹ پھارچورر گاڑی سے درگھٹنا ہوئی ہے جس میں دو بچوں کی موت ہو گئی ہے ایک مہلا بری طریقے سے گھائل ہے حاصل کے بعد اسثانیے لوگوں نے جم کر کے کرر بھوسر سنگھ اور بریج بھوسر سنگھ کے خلاف نارے باجی کی ہے موقع پر گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے کئی تھانوں کی پولیس لگائی گئی ہے کرنیل گنج گوڑنا کی یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں کافلے میں چل رہی پولیس اسکارٹ کی فارچورر گوہ بائید درگھٹنا میں سوار دو یوکوں کی دردناک موت ہو گئی ہے جبکہ سڑک کے کنارے جارہی مہلا بھی گھائل ہو گئی ہے جسے جلاس پتال بھیجا گیا ہے درگھٹنا کے بعد موقع پر پہنچی بھیڑ نے نارے باجی شروع کر دی اور چکہ جام کر درگھٹنا کرنے والی گاڑی کو نہ لے جانے کی جیت پر آڑ گئے اسی بیچ لوگوں سے پولیس کی تیخی نوک جھوک ہوئی ہے کافی جدو جہد اور مانونوول کے بعد پولیس نے سو کو پوسمارٹم کے لیے بھیجا ہے پرتیس درشیوں کے مطابق وہانوں کا کافلہ جس پر کیسر گنج کے بھاچپا پتیاسی کرڑ بھوسر سنگھ کے ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے موقع پر بھاری سنکھیا میں پولیس بل کو تینات کر دیا گیا ہے لوگوں کے اگر ہونے کی ستھی کو دیکھتے ہوئے کئی تھانوں کی پولیس سپر پولیس ادیچچک پولیس ادیچچک شیطر ادھکاری اور جلادکاری تحصیل دا سے تمام ادھکاری موقع پر پہنچے ہیں پرجنوں نے مہلا چندہ بیگم کی طرف سے کوتوالی میں دی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ پھارچونر واحل سنکھیا یو پی بتیس ایچ ڈبلو ون ایٹ جیرو جیرو کے چالک لاپرواہی پوروک گاڑی چلاتے ہوئے سڑک سے دائنی طرف آ گیا اور بائیک کو ٹک کروان دی جس میں دونوں بچوں کی موقع پر موت ہو گئی وہیں پر بھاری نیچک نربے نائے سنگھ کا کہنا ہے کہ تحریر کے آدھار پر مقدمہ پنجکت کیا گیا ہے سو کو پوسپارٹم کے لیے بھیدیا گیا ہے اور درگھٹنا گرست ماہن کو قبجے میں لیا گیا ہے دیکھئے کس طریقے سے ہنگامہ ہو رہا ہے لوگ جو ہے نہ ہی سو کو لے جانے دے رہے ہیں اور نہ ہی جو درگھٹنا گرست گاڑی ہے اس کو لے جانے دے رہے ہیں جم کر کے کرر بوسر سنگھ کے خلاف اور بریج بوسر سنگھ کے خلاف اسثانی لوگوں نے نارے باجی شروع کر دی ہے تو بہت ہی دکھت گھٹنا اتر پردیس کے جنپت گونڈا کے کرنیل گنج حجورپور مارک پر ہوا ہے جو بھاجپا کے پرتیاسی ہیں کیسرگن لوگ سبھا کے کرر بوسر سنگھ ان کے کافلے میں چل رہی پھارچیونر اسکارٹ گاڑی سے یہ سڑکھاسا ہوا ہے بائک سبھاٹ دو بچوں کو گاڑی نے اسکارٹیوں نے رون دیا اور موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی جس کے بعد لوگوں نے ہنگامہ کاٹنا سروع کر دیا یہ بڑی خبر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جنپت گونڈا سے جہاں پر جم کر کے ہنگامہ ہو رہا ہے اسپطال کے باہر گیٹ کا تعلہ تک لگا دیا گا ہے ستھانی لوگ بھاجپا پرتیاسی کے خلاب جم کر کے نارے باجی کر رہے ہیں دو بچوں کی موت کا یہ معاملہ ہے آج دن میں تقریباً سالے دس اور گیارہ بجے قریب پر یہ معاملہ ہے جو پوسٹمارٹم کے لیے پولیس نے لاس پک اپ میں رکھی ہے لیکن اسٹھانی لوگ اس کو لے نہیں جانے دے رہے ہیں اور جو جانکاری نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ نندنی نگر اسٹیٹیوٹ کے نام پر ریجسٹرڈ ہے پولیس اسکارٹ لکھی فارچونر کار بی جے پی سانسد بریج بھوسر سنگھ کا ہے یہ کالیج دو ہزار بائیس میں ہی ختم ہو چکا ہے کار کا انسورنس پر دوسر سرچپکٹ بھی سماعت ہے کرنیل گنج حجورپور مارک پر بدھوار کی سواب بائیس سواب دو یوکوں کو روننے والی پولیس اسکارٹ لکھی فارچونر کار نندنی نگر اسٹیٹیوٹ کے نام پر پنجی کرت ہے یہ اسٹیٹیوٹ بھاچپا سانسد بریج بھوسر سنگھ کا ہے کار کا انسورنس ورس دو ہزار دو ہزار بائیس میں ختم ہو چکا ہے جبکہ پردوسر پرمار پتر بھی دو ہزار اکیس سے نہیں بنوایا گیا ہے تو بدھوار کی سواب کیسر گن لوگ سواب پرتیاسی کرر بھوسر سنگھ کے کافلے کی پولیس اسکارٹ کارنے کرنیل گنج حجورپور مارک پر چھتے پروہ گاؤں کے سمیب بائیس سواب دو یوکوں کو دو یوکوں سمیت تین لوگوں کو رون ڈالا حاصل میں رندرہ گاؤں نیواسی ریحان عمر سترہ سال و سہجادے عمر چوبیس سال کی موت ہو گئی جبکہ چھتے پروہ گاؤں کی رہنے والی محلہ سیتہ دیوی گمبھی روح سے گھائل ہو گئی سیتہ دیوی کو علاج کے لیے جلاس پتال میں بھرتی کرا گیا ہے بتا جارہا کہ بدھوار کو بی جی بی پرتیاسی کرر بھوسر سنگھ اپنے بھاری بھرکم کافلے کے ساتھ کیسر گنج کی طرف جارہے تھے کرنیل گنج حجورپور مارک پر چھتے پروہ گاؤں کے سبیب کافلے میں چل رہے پولیس اسکارٹ کی پھرچونر گاڑی دے بائک سوار یوکوں کو رون دیا اس کے بعد سڑک کے کنارے جا رہی محلہ کو بھی ٹکر مار دی حاصل میں بائک سوار دونوں یوکوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ محلہ گمبھی روح سے گھائل ہے گھٹنا کے بعد اسی بھی چالک پاس میں بیٹھے ان لوگ وہاں سے فرار ہو گئے جس فارچونر کار سے حاصل ہوا ہے بی جی پی سانسد بریج بھوسہ سڑنگ کے نندنی انسٹیٹیوٹ کے نام پر پنزکریت ہے کار کا انسورنس بھی ختم ہو چکا ہے معاملے میں پولیس نے پرجنوں کو تحریر پر کار چالک کے خلاف ریپورٹ درج کی ہے اپر پولیس حدید چک پسچمی رادے سامرائی نے بتایا کہ حاصل میں ریحان اور سہجاد کی موت ہوئی ہے حاصل کی سکار فارچونر کار کو کبجے میں لے کر چالک کو حراست میں لے لے گیا ہے پرجنوں کی تحریر پر سنگت دھاراؤں میں ریپورٹ درج کرائی جا رہی ہے گھٹنا کے بعد موقع پر تناؤں پیدا ہو گیا پرجنوں نے سامدائک سواسکیندر کا گھراؤ کیا اور نارے باجی کرتے ہوئے جام لگا دیا پرجن فارچونر کار کو نہ لے جالے کی جید پر لے رہے اس دوران گرامیلوں سے پولیس کی تیکھی نوک جھوک ہوئی کافی جدد جہے درمان نوول کے بعد پولیس نے سو کو پوسمارٹم کے لیے بھیجا ہے حاصل کے بعد اپجے تناؤں کو دیکھتے ہوئے موقع پر بھاری سنکھہ میں پولیس بل کو تینات کیا گیا ہے گھٹنا ستھلپ بھاری سنکھہ میں پولیس بل کو تینات کیا گیا ہے تناؤں کار کو تینات کی ت 급تے ہوئے där بھاری سنکھیں موسیقی